بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پاکستان کی سرط پہ افغانستان سے آ جاتے ہیں دہشتگارد حملہ کرنے کے لیے ہر طرف پاکستانی فوج کو الجھانے کا سیاسی طور پہ اور دفاعی طور پہ دشمنوں کا پلان کامیاب ہو رہا ہے دکھ اس بات کرنے ہی ہے کہ دشمن یہ کام کر رہے ہیں انہوں نے تو کرنا ہی کرنا ہے وہ تو ہماری جڑوں میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن جو ہمارے دوست ہیں جو فوج کو سیاست میں گزیٹتے ہیں آجتہ آجتہ آپ کو بات سمجھائے گی کہ میں کیا سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا آپ کو کہ اس وقت فوج کو سیاست میں مت گزیٹیں کچھ پوائنٹس ہیں جنہیں میں ٹچ کرنا چاہوں گا کہ کچھ لوگوں نے جب سے ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کیجئے کہنا شروع کر دیا کہ حکومت کیوں ایکشن نہیں لے رہی حکومت کا وزیر تعلیم وہاں پہ ہونا چاہیے تھا جب ڈی جی آئی ایس پی آر بات کر رہے تھے کہ مدرسوں کو دنیاوی تعلیم دینی چاہیے میں اس بات کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا نیشنل ایکشن پلان میں اول تو ساری جماعتیں سائن کر چکی ہیں پورا پولیٹیکل کنسنسز ہے کہ مدرسوں میں بھی دنیاوی تعلیم دی جائے گی تمام مدرسوں کو مین سٹریم کیا جائے گا مدرسوں کی ریجسٹریشن کی جائے گی یہ سارا نیشنل ایکشن پلان میں سائن ہو چکا جس میں فضل الرحمان کے بھی سائن موجود ہیں لیکن اصل بات یہ ہے کہ نیشنل ایکشن پلان سے بھی پہلے عمران خان یہ بات کر رہے ہیں کہ مدرسوں کے جو پچیس لاکھ بچے ہیں وہ بھی تو ہمارے بچے ہیں انہیں کیوں نہ ہم تعلیم دے کہ دین کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر بھی بن سکیں دین کے ساتھ ساتھ وہ انجینئر بھی بن سکیں دین کے ساتھ وہ دنیا کے باقی کام بھی کر سکیں دیکھیں دعا ہمیں کیا مانگنے کا کہا گیا ہے ربنا آتینا فی دنیا حسنتا وفی الاخراتی حسنتا وکینا عذاب النار کہ اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر اور ہماری آخرت بھی اچھی کر دنیا میں سارے کام کر کے نیک رہنا یہ اصل بات ہے کسی گوشہ نشینی اختیار کر لینا وہاں بیٹھے رہنا گناہ آپ کو نظری نہیں آئے گا تو آپ کرو گے ہی نہیں یہ آسان کام ہے دنیا میں رہ کے نیک رہنا یہ اصل عبادت ہے اور اسی کا ہمیں صلح ملے گا اور اسی لئے اللہ نے کہا زمین و آسمان کا خلاب پور کر دو اپنے گناہوں سے ایک بار معافی مانگوں گے میں معاف کر دوں گا تو دوستو یہ بات ہے تو عمران خان کب سے کر رہے ہیں پھر ایک اور شوشہ چھوڑا کسی نے کہ عمران خان نے ان کو کیوں وہاں پر سپیس دی یہ علی وزیر اور محسن دعویر کو اور کیوں ان کے حق میں اپنے بندے بٹھائے کیونکہ فارٹا اور کے پی کے کا مرجر ہو چکا تھا صرف اس کو ایمپلیمنٹ ہونا ضروری تھا فوج کے ساتھ مل کے کیونکہ کے پی کے میں گورنمنٹ پی ٹی آئی کی تھی یہ مل کے فیصلہ کیا گیا تھا کہ موقع دیا جائے یہ جو پی ٹی ایم والے اٹھ رہے ہیں لوگوں کی بہت ساری ان کے ساتھ انمولمنٹ ہوتی جا رہی تھی آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں سارے اکاؤنٹ دشمنوں کے نہیں ہیں میں نے بار بار اپنی ویڈیوز میں کہا کچھ بولے لوگ اس کی منظور کی باتوں میں آگئے ہیں کیونکہ باتیں جو وہ کرتا ہے وہ واقعی ان کے درد ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی یہ کہا کہ باتیں وہ ٹھیک کرتے ہیں لیکن ساتھ یہ لر اور بر کرنا رہا فوج کو لٹا دیں گے فوج ایڈی داشت گردی کے پچھے وردی ہے ساتھ غلط باتیں انہوں نے ایڈ کر دی ہیں لیکن پہلے جو لوگوں کو انہوں نے اپنے قریب کیا وہ ان کے مسائل پر کر کے انہوں نے اپنے قریب کیا اس لیے فوج نے کے پی کے گورنمنٹ کے ساتھ مل کے یہ فیصلہ کیا اور عمران خان نے فوج کے اعتماد میں ہو کے اپنے بندوں کو بٹھایا کہ انہیں مین سٹیم کیا جائے کیونکہ یاد رکھیں میں آپ کو ایک پرانا حوالہ دیتا ہوں شیخ مجیبو رحمان آدھے سے زیادہ سیٹیں جیت گیا تھا آج تک الزام لگتا ہے کہ فوج نے کیوں حکومت اس کو حوالے نہیں کرنے دی کیوں بٹھو کے ساتھ کھڑی رہی ویس پاکستان میں فوج کیوں بٹھو ذمہ دار بنا توڑنے کا یہ الزام لگایا جاتا ہے حالانکہ سب کو پتا ہے کہ یہ بٹھو اور شیخ مجید کی اقتدار کی جنگ میں وہ ملک ٹوٹا تھا فوج تو اپنا کام کر رہی تھی اپرائزنگ کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی جو مکتی بانی اور راک کر رہے تھے اس کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن سارا نزلہ آپ دیکھیں آمد میر جیسے لوگ ان کو مین سٹریم میں لانے کا موقع دیں گے تاکہ ہم بعد میں یہ ثابت کر سکیں کہ ہم نے انہیں مین سٹریم کیا ہم انہیں اسیمبلی میں بھی لانے کا موقع دیا پھر بھی انہوں نے ہمیں ڈسا انہوں نے فوج کے خلاف اداروں کے خلاف باتیں کی اسی لیے یہ فیصلہ جو ہے یہ فوج کا اور عمران خان کا مل جل کے فیصلہ تھا پاکستان کے وسیطر مفاد میں کوئی بھی اور ہوتا تو کہتا میں کیوں اپنی سیٹے چھوڑوں اب ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلوں اور پیشن گوئی کر دوں جن لوگوں کو جلدی پڑی بھی ہے کہ اس کو فورا منظور پشتین کو پگڑ کے اٹھا لٹکا دو یہ وہ فوج اس بار ایک تیر سے سارے شکار کرنے کا پلان کر چکی ہے وہ کیسے پی ٹی ایمی خلاف ثبوت دیئے پریس کانفرنس میں بتایا کہ ہمیں سب پتا ہے تمہاری ٹائمیز بھی تمہاری سب ہمیں ڈیٹیلز پتا ہے تم نے کیا 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 ہے ساتھ ہلکا سا یہ بتا دیا کہ راوان مارکس کا بچہ ہے آج پیپلز پارٹی کھل کے پی ٹی ایم کے ساتھ مل گئی ہے عوام کو پتا چل گیا ہے کہ پیپلز پارٹی ملک کی دشمن جماعت ہیں اسی طرح جتنے بھی میڈیا میں لوگ ہیں جو اس طرح پیپلز پارٹی و پی ٹی ایم کے ساتھ بات کریں گے سب کھل کے سامنے آتے جائیں گے پھر ایک ہی بار آپریشن رد الغدار شروع ہوگا جس میں ان سب کو انشاءاللہ لپیٹا جائے گا دیکھیں آپ نے اسی دنیا میں رہنا ہے الٹا آپ نہیں لٹکا سکتے لیکن ان سب کو تا دیر زندگی جیلوں میں ڈالا جائے گا یہ سب اسی طرح مافیاں مانگیں گے جس طرح آپ پہلے کے کچھ بٹکے ہوئے لوگ مافیاں مانگ رہے ہیں کہ ہم نے فوج کے خلاف غلط باتیں کی تھی اسی طرح اب پھر ہوگا ان سب کو جیلوں میں ڈالا جائے گا یہ لکھ کر دیں گے مافیاں مانگیں گے پاؤں پکڑیں گے اور پھر ساری دنیا کو پتا چلے گا کہ یہ لوگ غلط تھے اور جن کے یہ مور ہیں یاد رکھیں وہ بہت طاقتور اور پیسے والے لوگ ہیں وہ اتنے آرام سے بیٹھنے والے نہیں ہیں آپ کی فوج کو ہر طرف سے الجھا کے وہ پسانا چاہتے ہیں اور اس ملک میں تباہی لانا چاہتے ہیں مین مقصد کیا ہے مین مقصد ہے عوام کے دل میں فوج سے نفرت پیدا ہو جائے تاکہ عوام کھڑی ہو جائے اور جب عوام فوج سے نفرت کرتی ہیں تو اس کے بعد ملکوں کو تباہی سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا اس لیے بہت ضروری ہے ہمارے لیے کہ اس وقت ہم سمجھیں کہ جلد بازی میں کوئی قدم نہیں اٹھایا جائے گا جب فوج نے اتنا بڑا سٹیپ لے لیا پریس کانفرنس کرتی سب بتا دیا تو پھر یہ عمل ہو گئی ہوگا میں پھر آخر میں بات بتاؤں جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر تعلیم کو ہونا چاہیے تھا وزیر داخلہ کو ہونا چاہیے تھا عمران خان تو پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ مرچ ہونا چاہیے مدرسوں کا مین سٹیم ہونا چاہیے سارے مدرسوں کو فوج نے صرف یہ بتایا ہے حکومت کو کہ ہم آپ کی بیک پہ کھڑے ہیں طاقت کے ساتھ آپ جو صحیح کام کریں گے آپ کی بیکنگ ہوگی فکر نہ کریں آپ قدم اٹھائیں نمبر دو جو وزارت داخلہ کی بات ہو رہی ہے کہ پی ٹی ایم کو پکڑے ہیں وزارت داخلہ میں یاد رکھیں آپ برگیڈی ریزارت شاہ ہے جس نے آئی سائی میں کام کیا ہے وہ رابطے میں ہیں ان سب کو پتہ ہے کہ کب ہاتھ ڈالنا ہے اس رائٹ مومنٹ کا انتظار کیا جا رہا ہے اس سے پہلے ان سب چوروں کو بے نکاب کیا جائے گا جو ملک کے غدار ہیں اس طفح یہ نہیں ہوگا کہ ایک کو اندر کر دی اور بیچ میں پھر دوسروں نے سر اٹھا لی اس طفح ایک ہی بار سب کا کل اکامہ ہوگا جس طرح ٹی ٹی پی کے خلاف ملٹیپل آپریشنز چرو کیا گیا تھا ایک جگہ نہیں کیا گیا تھا بلکہ مختلف ماہات کھول کے ہر جگہ ان کا خاتمہ کیا گیا ہے یہاں بھی اگر آپ ایک کو پکڑیں گے تو باقی سارے پھیل جائیں گے ملک میں خرابی ہوتی رہے گی اور سیاسی طور پر بڑی پرشانی ہوگی کیونکہ مولانا فضل الرحمن ان کے ساتھ مل جائے گا تو لوگوں کو یہ سمجھانا کیونکہ اس کے کنٹرول میں بہت سارے مدرسیں ہیں یہ سمجھانا ضروری ہے کہ وہ ان غلط قوتوں کے ساتھ جو لیبرل قوتیں ہیں ان کے ساتھ کھڑا ہے کیونکہ وہ مدرسوں کا بہانہ تو بنائے گا لیکن دیکھنا آپ کچھ عرصے بعد وہ پی ٹی ایم کے مجلسوں میں آپ کو نظر آئے گا لوگوں کے سامنے وہ بھی ایکسپوز ہو جائے گا ان سب غدداروں کو ایکسپوز کرنے کے بعد جب آپ پکڑیں گے نا ان کی سپورٹ میں کوئی بھی نہیں آئے گا اور یہی چاہتی ہے فوج بھی یہی چاہتی ہے حکومت بھی ایک پیج پہ ہے فوج اور حکومت کسی آپ غلط فراڈیے کی باتوں میں مت آئیں پاکستان کے انشاءاللہ بہت اچھے دن آرہے اور میں آپ کو انشاءاللہ آج یا کل تک ویڈیو میں بتاؤں گا کہ تیل اور گیس کے جو زخائر ہیں کتنے قریب پہنچ چکے ہیں غیب کا علم تو اللہ کے پاس ہے لیکن ہم صرف چند سو میٹر دور رہے گئے ہیں جو بھی ہوگا وہ ہمیں انشاءاللہ کچھ ہی ٹائم میں پتہ چل جائے گا اللہ پاک سے اس کے لئے خصوصی دعا بھی کریں گے اللہ پاک ہم سب کامی و ناصر و بہت بہت شکریہ